اسلام علیکم ملکوں کے درمیان گہرے تعاون کا بھی ایک زمانہ گواہ ہے جس طرح چین ہر معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیتا ہے اسی طرح روس آنکھیں بند کر کے بھارت کی حمایت کرتا ہے بھارت کو بھرپور روسی حمایت کی ایک وجہ ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اسے اپنا اصلحہ بیچنا ہے بھارت جس کا ایک بڑا خریدار ہے دونوں ممالک ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں جس طرح اتار چڑھاؤں کے مختلف ادوار دیکھی ہیں تاہم حالیہ پیش رفت میں یہ تعلقات مضبوط ہوئے ہیں اور روس نے مودی کو آلہ ترین سیول اعزاز بھی دیا ہے اس سے پہلے مارچ دوہزار انیس میں بھارت نے روس سے دس سالہ اجارے پر تیسری جوہری عبدوز کے تین ارب ڈالر کے معاہدے پر دستخط کیے جس سے بھارت نے ربائیتی حریف پاکستان اور چین کے خلاف باہرہ ہند میں اپنی طاقت میں اضافہ کیا معاہدہ پاکستان کے خلاف بڑتی ہوئی کشیدگی اور خطے میں چین کے اسرور سوخ کے پیش نظر سامنے آیا تھا روس تیسری عبدوز دوہزار پچیس میں فراہم کرے گا دونوں ممالک سرد جنگ کے دور سے اتحادی ہیں اور بھارت کو اسلحہ فروخت کرنے کے حوالے سے روس اہم ملک رہا ہے جبکہ امریکہ نے ماسکوں سے اسلحہ کی خریداری پر پابندیاں آئد کر رکھی ہیں جنہیں بھارت خاطر میں نہیں لا رہا روس خطے میں اپنے اتحادی بلاک کی دفاعی صلاحیت میں اس لیے بھی اضافہ کر رہا ہے تاکہ وہ امریکہ کے محتاج نہ رہیں اور بھارت بطور اسلحے کے خریدار روسی معاشری ترقی میں قلیدی کردار ادا کر رہا ہے روس بھارت کو عظیم دوست قرار دیتا ہے اور اسے سٹیٹیجک شراکتدار کہتا ہے بھارت عالمی سطح پر اسلحہ درامد کرنے والا بڑا ملک ہے اور اب زیادہ سے زیادہ اسلحہ اپنے ملک میں تیار کرنے کا خواہاں ہے جبکہ روس اور بھارت نے دوہزار انیس میں ایک کے دو سو تین رائفلز بنانے کے مشترکہ منصوبے کا آغاز کیا تھا بھارت نے روس سے گزشتہ برس پانچ عرب ڈالر سے زائد مالیت کے ایس فور ہنڈرڈ ایٹ ڈیفنس سسٹم خریدنے کا معاہدہ کیا تھا جس کی درامد دوہزار تئیس میں شروع ہوگی دوسری طرف بھارت اور چین تعلقات ہمیشہ کشیدگی کا شکار رہی ہیں جس کی بڑی وجہ ان کا سرحدی تنازیہ ہے انڈیا اور چین کا سرحدی تنازیہ بہت پرانا ہے اور سن انیس سو باسٹ کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے انڈیا اور چین کے درمیان تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر کی مشتر کا سرحد ہے یہ سرحد جمہو کشمیر ہمانچل پردیش اترخند سکم اور ارنانچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے اور اس سرحد کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مغربی سیکٹر یعنی جمہو کشمیر میڈل سیکٹر یعنی ہمانچل پردیش اور اترخند اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور ارنانچل پردیش بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی ہے اور جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے ایل ایسی کہا گیا ہے تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں جو کشیدگی کا باعث بھی بن رہا ہے انڈیا مغربی سیکٹر میں اقصائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے سن انیس سو باسر کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں ارنانچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی طبت کا ایک حصہ ہے چین طبت اور ارنانچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا ہے مجموعی طور پر چین ارنانچل پردیش میں میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا اور اس نے اقصائی چین سے متعلق انڈیا کے دعویٰ کو مسترد کر دیا ہے جب انڈیا نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس اے کو ہٹایا تھا اور لڈاک کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دیا تھا تو چین نے اس پر سخت تنقید کی تھی اور اسے ناقابل قبول اور چین کی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا تھا یہاں تک کہ اس نے اقوامم فیدہ کی سکیورٹی کانسل میں بھی اس معاملے کو اٹھایا تھا گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقہ لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافات دیکھا جا رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا سرحدی تنازیہ اس قدر کشیدہ ہے کہ انڈیا کے وزیراعظم نیریندر مودی نے منگل کے روز بری بحری اور فضائیہ تینوں افواجوں کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے مشورہ کیا لیکن اس ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں وزیر دفاع راجنات سنگھ نے تینوں افواج کے سربراہان اور چیف آف ڈیفنس سٹاف وپن راوت سے علیہتگی میں بات چیت بھی کی ہے ان دونوں میٹنگز کا پیش خیمہ روامہ لیسی پر کم از کم چار مقامات پر دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان جھڑپ رہی ہے متنازع علاقے لطاق میں چینی فوجیوں اور بھارتی فوجیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی جس میں چینی اہلکاروں نے بھارتی اہلکاروں کی درگت بنا دی تھی دوستو چین کی جانب سے جب قرارہ جواب ملا تو بھارت نے فوراں ہی مذاکرات کی کوششیں شروع کر دیں موقع دیکھتے ہوئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کم کروانے کے لیے سالسی کی پیش کش کر دی اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ چین اور بھارت کے سرحدی تنازع میں سالس کا کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے دونوں ممالک کے درمیان تنازع میں سالسی کے لیے تیار ہیں ذرائع سے پتا چلا ہے کہ نہ صرف امریکہ اس کشیدگی میں سالس بننا چاہتا ہے بلکہ خود بھارت اور روس بھی امریکہ چائنہ کشیدگی میں سالسی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ روس اور بھارت کو چین اور امریکہ کی مداخلت میں ملوث ہونے سے گریز کرنا چاہیے ایک پندت کے مطابق مستقبل میں چین سے امریکی منفیکچرنگ کاروائیوں کی حفاظت میں رکاوٹیں اور پابندیوں اقدامات جیسے اقدامات ممکن ہیں لہٰذا روس اور ہندوستان کو ہر طرح سے امریکہ اور چین کے ماہ بین بڑھتے ہوئے تنازع میں ملوث ہونے سے گریز کرنا چاہیے بین الاقوامی مباعثے کے کلب والڈائی کے ریسرچ ڈائریکٹر فوڈورو لوکیا نوف نے والڈہائی کلب کے ایک مشترکہ ویبنار اور ہندوستانی تنگ ٹینک اوبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن کو بتایا ہے کہ وہ اس تنازع سے پاک ہونا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر جگہ امریکی چینی ماہ زرائی کی پرواز سے دور رہنا چاہیے جو زور پکڑ رہی ہے مستقبل میں روس کی خارجہ پولیسی کا ایک کام صحیح طور پر ہم آہنگی کے نظام کی تشکیل کرنا ہے جو ایک طرف ہمیں اس ماہ زرائی میں شامل ہونے سے روک سکے گا اور دوسری طرف ہمیں اس حقیقت کو استعمال کرنے کے قابل بنائے گا کہ کچھ دوسرے ممالک ہیں جن کا اس میں حصہ لینے کا قطعی ارادہ نہیں ہے کیونکہ ان کے مفادات مختلف ہیں لیکن ان کے مفادات بھی مختلف طریقوں سے ایک ساتھ مل سکتے ہیں لوکہ نوف نے کہا کہ نئی دنیا میں اپنے آپ کو ایک نئے انداز میں پوزیشن میں رکھنا ایک مشتر کا کام ہے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان اور روس پرچم برداروں کا کردار ادا کر سکتے ہیں لوکہ نوف نے یاد دلایا کہ دو سال پہلے والدھائی کے مباعثوں کے کچھ شرقہ نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ روس اور بھارت کو امریکہ چین کے تصادم میں شامل ہونے سے بچنے کی کوششوں کو روکنا چاہیے اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کو ایک انتہائی فرضی امکان کے طور پر سمجھا لیکن اب یہ فرضی امکان حقیقت میں بدل رہا ہے روس کی اکیرمی آف سائنسز کے انسٹیٹوٹ آف فار ایسٹ کی سینئر ریسرچ فیلو ورسلی کشین نے کہا ہے کہ اس وبائی امراض کے درمیان امریکی سیاسی داخلی سیاست کی منطق چین کے ساتھ بیرونی تنازع کو آلہ گیر میں منتقل کرنے کی طرف بہت ساری سیاسی قوتوں کو آگے بڑھائے گی اور اس تنازع کو کرونا وائرس کے بہران کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں یاد رہے کہ امریکی زدہ ڈانالڈ ٹرمپ نے کئی مواقعوں پر چین پر الزامات لگائے ہیں کہ کرونا وائرس کو وہان کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ وائرس وہان کی ایک لیبارٹری میں تیار کیا گیا ان کے علاوہ امریکی وزر خارجہ مائک پومپیو نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ اس کے کافی زیادہ شواہد موجود ہیں کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا چین کے شہر وہان کی ایک لیبارٹری سے شروع ہوئی چین نے اس سے پہلے بھی امریکہ کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا تھا لیکن اس دوران امریکہ چائنا تعلقات میں کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے دوسری طرف چین میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی مضبوط عوامی اتحاد اور چینی سفارتکاری کے انداز میں تبدیلیاں ہوتے دیکھ سکتے ہیں وقتن فوقتن چین امریکی ہوتے داروں کے خلاف ذاتی توہین پر آواز اٹھاتا رہتا ہے اس بارے میں روس کی اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹوٹ آف فار ایسٹ کی سینئر ریسٹ فیلو واشلی کاشین نے کہا ہے کہ یہ تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے اور دونوں ملکوں کے مابین قوم پرستی اور دشمنی کے حالیہ اضافے کے نتیجے میں باہمی تباہ کن اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں کاشین نے اس طرح کے اقدامات کا تذکرہ کیا جیسے چین سے امریکی منفیکچرنگ کاموں کو تحفظ وراہم کرنے والے رکاوچوں پابندیوں اور تیز رفتار کشیدگی ہے اسی طرح کے اقدامات دونوں ممالک کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور عالمی سیاست اور عالمی معیشت میں تبدیلیاں لائیں گے انہوں نے کہا روس اور ہندوستان کے کردار کو خاص کرنے والی بات یہ ہے کہ امریکی چینی موقف کا نتیجہ ان پر منحصر ہوگا روس اور ہندوستان کا قلیدی کردار امریکہ اور جین میں بہت سے لوگوں کے سامنے آیا ہے ہماری حیثیت سے کچھ مواقع پر دستخط ہوتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں یہ خطرناک بھی ہے ہمارے لیے یہ بہت منطقی ہوگا کہ ہم اپنی سیاسی مشاورت اور سیاسی ہم آہنگی کو آگے بڑھائیں اور عملی تعاون کے رہنما خطوط کے دو طرفہ تعاون پر غور کریں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ طاقت ملے گی دوستو بھارت اور چائنہ کی موجودہ کشیدگی کے حوالے سے جس طرح سے روس نے اب اس جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف چائنہ اپنی مضبوطی اور طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دوسری جانے بھارت کا ساتھ دینے کے لیے روس میدان میں اتر آیا ہے تو ایسی سیچویشن میں یہ حالات کس طرف جا سکتے ہیں کیا ان سارے معاملات کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ جنگ کی صورت میں ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ